اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گورنمنٹ میڈیکل کالجیز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز کی اناؤسمنٹس آ چکی ہیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز ہے پنجاب بھر کے تمام میڈیکل کالجیز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے ڈیٹیل گارڈ لائنز آ چکی ہیں اور پروسپیکٹس بھی یو ایچ ایس کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے جس میں سیٹس کی تعداد ہے تمام کمپلیٹ ایڈمیشن پاسس ہے فی سٹرکچر ہے میریٹ کلکولیشن فارمولا ہے میریٹ لسٹ کس طرح سے پرپیر ہوں گی مائیگریشن پالیسی وہ بھی آ چکی ہے اور تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نرمز کی طرف سے آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز کی اناؤسمنٹ آ چکی ہے جو کہ لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے تمام یونیورسٹیز کا ایڈمیشن شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل کالجیز میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجیز میں بھی اور اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے اے جے کے میڈیکل کالجیز میں جو آزا جمہو ان کشمیر کے ریزیڈنٹس ہیں اور جمہو ان کشمیر کے نومنیز ہیں ان کے لیے بھی ایڈمیشنز اناؤسمنٹ جاری کر دی گئی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹیسٹ ایڈوکیشن نیوز ایڈمیشن اپڈیٹ سکولرشپ آپ کو ٹائم لی مل سکیں تو سب سے پہلے پاکستان میڈیکل کمیشنز کی اس اناؤسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں انہوں نے ملک بھر کے تمام میڈیکل کالجیز کا ایڈمیشن شیڈیول جاری کیا ہے ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے سندھ میں شہید مخترمہ بینزیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل کالجیز کے ایڈمیشن پروسس کو فالو کرے گی پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز آزاد جمہو اینڈ کشمیر میں جوائنٹ ایڈمیشن کمیٹی آف جمہو اینڈ کشمیر اور آئی سی ٹی اسلامباد میں شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو کہ فیڈرل میڈیکل اینڈنٹل کالجیز کے ایڈمیشنز کو فالو کرے گی بلوچستان میں بلوچستان بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسز اور کے پی میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل کالجیز کے ایڈمیشن پروسس کو ہینڈل کرے گی آرمی میڈیکل کالج کے لیے نمز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے لاس ویڈیو میں ہم نے اس کے ڈیٹیل آپ کو بتایا آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز کا ڈیٹیل پروسیجر آپ کو بتایا جو شیڈیول ہے ملک بھر میں وہ فائنل میرٹ لیسٹ پبلک کالجیز کی دس دسمبر تک جاری کر دی جائے گی اور پی ایم سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجیز اپنی میڈیٹ لیسٹ پندرہ جنوری سے پہلے پہلے اناؤنس کر دیں گے ایڈمیشنز دس جنوری تک گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل کالجیز کے کلوز ہو جائیں گے ایڈمیشن پروسس کلوز ہو جائے گا اور پرائیویٹ میڈیکل کالجیز اپنے ایڈمیشن پروسس تیس جنوری تک فائنلائز کر لیں گے اور ایڈمیشن آف ڈیلیڈ ریزلٹس دس فروری تک گورنمنٹ اور میڈیکل کالجیز میں پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل کالجیز میں ڈیلیڈ ریزلٹس کی بیس پہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ دس فروری تک ہو سکیں گے پرائیویٹ میڈیکل کالجیز میں ہر میڈیکل کالجیز خود اپنی ایڈمیشنز کو ہنڈل کرے گا ہر پائیویٹ میڈیکل کالج میں سٹوڈنٹس نے ہر میڈیکل کالج میں الگ سے اپنی اپلیکیشن سببیٹ کرنی ہے اور تمام میڈیکل کالجز اپنی میڈیٹ لسٹ الگ سے جاری کریں گے نمس کے جو پائیویٹ افیلیٹڈ میڈیکل کالجز ہیں ان تمام کے ایڈمیشن پروسس نمس ہودھ ہینڈل کرے گا اور اس کے بعد اب بات کریں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا جب ایڈمیشن شیڈیول منظور ہوا تھا ایڈمیشن بورڈ کی جانب سے تو اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا اور اب اس وقت یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے پنجاب کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن کے حوالے سے ان کی ایڈویٹیزمنٹ بھی آ چکی ہے ایناؤنسمنٹ آ چکی ہے اور دو نومبر سے یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوگا ایڈیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں ایف ایسی میں سکسٹی فائی پرسنٹ یعنی سات سو پندرہ نمبر آپ کے منیمم ہونے چاہیے پنجاب اور اسلامباد کا ڈومیسائل ہونا چاہیے پی ایڈمیشن کے میڈیکل اور ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ میں ایم ڈی کیر میں کم از کم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس یعنی 137 out of 210 مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور ایڈمیشن اور ایم ڈی کیٹ 2020 کا اگر آپ کے پاس ریزلٹ ہے تو پی ایم سی کی ایکیویلنس آپ یوز کر سکتے ہیں میریٹ فارمولا میں 10% ایم میکرک 40% ایف ایسی اور 50% ایم ڈی کیٹ کی ویٹی شامل ہوگی ایپلیکیشن دینے کا کمپلیٹ پروسیجر جو ہے اس میں پہلے آپ نے بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ بی او پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سلاش یو ایچ ایس 2021 سلاش لاغن ڈاٹ ایس پی ایکس پہ لاغن کرنا ہے اور اپنے ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کے لیے سائن اپ کرنا ہے لاغن ہونے کے بعد اپنی پروفائل معلومات درج کریں اور یعنی آپ نے اپنی بیسک ڈیٹیلز اپنا نام اپنا سی این ای سی موبائل فون نمبر جو اس وقت استعمال میں ہے ایمیل ایڈریس یہ چیزیں آپ نے دینی ہوگی وہاں پہ اور اس کے بعد اپنا ڈیزلٹ جو ہے وہ منشن کرنا ہوگا اور تھرڈ سٹیپ پہ آپ کو کالجز کے لیے اپنی پروارٹی سیٹ کرنی ہوگی کون سے کالجز آپ کس کالجز کو فرس پروارٹی پر رکھ رہے ہیں کس کو سیکنڈ پر رکھ رہے ہیں یاد رہے کہ ایک بار دیگر ترجیحات کی یہ ترتیب حتمی ہوگی اور بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گی اور کسی بھی کالجز سٹوڈنٹ کو اس کالجز میں داخلے کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا جس کا نام اس نے اپنی ترجیحات کی ترتیب میں نہیں دیا ہوگا حافظ قرآن اور معذوری کا سٹیفکیٹ دینے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے جو متعلقہ باکسز ہوں گے ان پہ وہ ٹک کریں گے اور اپنی جو ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن ہے اس کو اپلوڈ کریں گے حافظ قرآن سٹوڈنٹس کو حفظ قرآن ٹیسٹ کے لیے اور ڈیسیبر سٹوڈنٹس کو میڈیکل بورڈ کے لیے جو ان کا انٹرویو ٹائم ہوگا اور ڈیٹ ہوگی اس کے بارے میں ای میل کر دی جائے گی ڈاکومنٹس ہیں ان کی ان کو آپ نے میکسیمم سائز ٹو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لاس ویڈیو میں بھی ہم نے اس کی بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سکین کرنا ہے اور سکین کر کے ہر ڈاکومنٹ کو الگ الگ فائل نیم رکھنا ہے ہر ڈاکومنٹ کا ایک ہی فائل میں تمام ڈاکومنٹس نہیں آ سکتے آپ کے ایک ڈاکومنٹ اگر ایک پیج سے زیادہ ہے تو وہ ایک ہی فائل میں ہو سکتا ہے اس کی بیک سائٹ اگر ہے تو وہ بھی سیکنڈ پیج پہ آ سکتی ہے خاص جو سکس سٹیپ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ درخواست میں جو آپ نے معلومات اور اٹیچ ڈاکومنٹس ہیں یہ فائنل ہوں گے اور اس کے بعد سمیٹ کرنے کے بعد ان میں کوئی بھی چینجز نہیں ہو سکے گی جب آپ فیسٹ آلان فارم جو ہے بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں ایک ہزار روپے پروسیسنگ فی کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں آپ تو جب آپ یہ درخواست فارم کی فائنل کاپی اور فیسٹ آلان جمع کروا دیں گے تو آپ کا اپلیکیشن پروسیجر فائنل ہو جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ درخواست فارم جمع کروانے کے بعد نتائج کا اعلان اور نمبروں میں اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپیشل اگزیم میں سٹورنٹس اپیئر ہو رہے ہیں ان کی کا ریزلٹ سپیشل اگزیم کا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہاں پہ ایڈمیشن شیڈیول دو نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایڈمیشن اور اپلیکیشن کلوزنگ ڈیٹ سولہ نومبر ہے حفظ قرآن کا ٹیسٹ اٹھالہ سے اکیس نومبر تک ہوگا میریٹ لسٹ پروفیشنل میریٹ لسٹ چوبیس نومبر کو جاری کر دی جائے گی اور فورٹی ایٹ آرز کا سٹورنٹس کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ چوبیس نومبر تک اپنی کوئی بھی اس میں ڈیٹا ہے اگر کوئی ایشو ہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشن بورڈ کو فائنل میریٹ لسٹ جو ہے وہ انتیس نومبر کو جاری کر دی جائے گی سیلیکشن لسٹ چار دسمبر کو جاری کی جائے گی اور فرس سیلیکشن لسٹ کے لیے ڈیوز جمع کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیرہ دسمبر ہوگی ایم بی بی ایس کے لیے اس حوالے سے اب اگر بات کریں یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے پروسپیکٹس کی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے اپنی ویب سائٹ پر ایک پروسپیکٹس بھی ڈیٹیل پروسپیکٹس بھی دے دیا ہے اور اس میں تمام انفرمیشن جو ہے وہ موجود ہے ایڈمیشن کے حوالے سے جتنی بھی آپ کو چاہیے اس میں ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ تمام میڈیکل کالجیز کی ڈیٹیلز یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے اپنی اس پروسپیکٹس میں منشن کی ہیں اس میں کالج نے اس کی ڈیٹیل کس وقت وہ اسٹیبلش کیا گیا ٹوٹل ایریا کتنا ہے کیمپس ایریا کتنا ہے ہاسپٹلز ٹیچنگ ہاسپٹلز کون سے اٹیچ ہیں نمبر آف بیڈز ان میں کتنے ہیں کون کون سی فیسیلیٹیز ہیں تو یہ چیزیں آپ لازمان سٹوڈنٹس اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ تمام جو بھی کالج وہ سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ایک بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کون سا کالج ان کے لئے بہتر ہے اور کون سا کالج ان کو سوٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کالج کی کا فون کانٹیک ڈیٹیلز فون فیکس ویب سائٹ اور ایمیل ایڈریس بھی اس میں منشن ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ کونٹیک کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو نمبر آف سیٹس جو ہیں اس سال پنجاب کے میڈیکل کالجز میں ٹوٹل تین ہزار چھے سو سولہ سیٹس ہیں اور اس میں اوپن میریٹ پہ تین ہزار دو سو چھتیس سیٹس ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تری ہنڈرین فیفٹین علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تری ہنڈرین فیفٹین نشتر میں فاتمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی سرویسی انسٹیو فیصلباد میڈیکل یونیورسٹی رمسی قائد اے آزم میڈیکل کالج بھاولپور شیخزید میڈیکل کالج رحیم یان خان سرگودہ میڈیکل کالج نواز شریف میڈیکل کالج گجرات ساہیوال میڈیکل کالج گجرانوالا میڈیکل کالج دی جی خان میڈیکل کالج ایٹی سیون خاجہ محمد سفتر میڈیکل کالج سیال کورٹ نائنٹی سیون اور اے ایم سی لاہور میں ہنڈرین فائف سیٹس اوپن میریٹ پہ اویلیبل ہیں اسی طرح دینٹل سیکشن میں ڈی مونٹ میں نائنٹی ایٹ نشتر میں فورٹی ون اور پی ایم سی فیصلہ باد میں ففٹی سیٹس اویلیبل ہیں اوپن میریٹ پہ سٹوڈنٹس کے لیے کے علاوہ پنجاب کی سٹوڈنٹس کے لیے جو دوسرے میڈیکل کالجز میں ریسی پروکل سیٹس جو اویلیبل ہیں ان میں بولان میڈیکل کالج کوئٹا میں چار سیٹس ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں ایک سیٹ ہے محتمال بینزیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور میں تین سیٹس ہیں ازاد جمعہ ان کشمیر میڈیکل کالج مزفرہ باد میں بھی تین سیٹس ہیں اور پونچ میڈیکل کالج راولہ کورٹ میں تین سیٹس ہیں تو پنجاب کے ڈومیل سائل ہولڈرز کے لیے ریسی پروکل سیٹس میں ٹوٹل چودہ سیٹس ہیں پورے پاکستان میں جن پہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن بھی اسی ٹائم پہ ساتھ سمیٹ ہوگی اگر آپ دوسرے کالجز میں پرارٹی لسٹ میں منشن کرنا ہوگا اگر آپ دوسرے ریسی پروکل سیٹس پہ دوسرے پروینسز میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایج لیمٹ کے حوالے سے منیوم سکسٹین یئرز ایج لیمٹ ہے ایڈمیشنز کے لیے اپر ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے اور میریٹ کالکولیشن کے حوالے سے جیسے پہلے بتایا کہ ٹین پرسنٹ میٹرک ہے فورٹی پرسنٹ انٹر ہے اور ایمڈی کیٹ ففٹی پرسنٹ ہے اس کا ڈیٹیل اگر آپ کو بتائیں اگر ایک سٹوڈنٹس کی اگر ایک سٹوڈنٹس کی اگر ایک سٹوڈنٹس نے میٹرک میں ون تھاؤزن تھرٹی ایٹ مارکس لیے ہیں اور انٹر میں بائیولوجی میں ون ایٹی ٹو کیمسٹی میں ون نائنٹی تھری اور فیزکس میں ہنڈر ایٹی نائن ہیں تو اس کا ایف ایسی کا جو ٹوٹل سکور ہو جائے گا وہ فائیف سکسٹی فور آٹ اف سکس انڈرڈ ہو جائے گا ایم ڈی کیٹ میں لیٹس اے کہ اس کے ہنڈر ایڈ فورٹی نائن آٹ اف ٹو ٹین ہیں تو جو آپ کا میرٹ کلکولیٹ ہوگا اس میں ٹین پرسنٹ آف میٹرک کلکولیٹ کرنے کے لیے ون زیرو ایٹ ڈیوائیڈ بائی الیون ہندرڈ ملٹی پلائیڈ بائی الیون ہندرڈ ملٹی پلائیڈ بائی پوائنٹ ون آپ کریں گے تو ہنڈرڈ ان تھری آپ کا سکور بنے گا اس میں جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام مارکس کو یعنی میٹرک کا مارکس ہیں آپ کے یا انٹر کے مارکس ہیں آپ کے یا ایم ڈی کیٹ کے مارکس ہیں ان کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے ان کو الیون ہندرڈ سے ملٹی پلائی کرنا ہے آپ نے تاکہ وہ آپ کا سکور تینوں جو ان ایریاز میں الیون ہندرڈ کی ویلیو پہ ایکیویلیٹ ہو سکے اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے انٹر کا جو ہے وہ فائیو ہندرڈ سکسٹی فور اوٹ آف سکس ہندرڈ سری سبجیکٹس کا بنتا ہے تو اس کو بھی آپ نے الیون ہندرڈ سے ملٹی پلائی کیا اور پھر پوائنٹ فور سے ملٹی پلائی کرنا ہے فورٹی پرسنٹ ویٹیج ہے تو پوائنٹ فور سے ملٹی پلائی کریں گے تو فور ہندرڈ ان تھرٹین سکور بنے گا اسی طرح فیفٹی پرسنٹ آف امڈی کے ایٹ ہے تو ون فورٹی نائن آٹ آف ٹو ٹین ملٹی پلائیڈ با پھر اس کو الیون ہندرڈ کے سکیل پہ ایکیویلیٹ کیا جائے گا اور پھر فیفٹی پرسنٹ ویٹیج ہے تو پوائنٹ فائیو سے ملٹی پلائی کیا جائے گا تو وہ تری نائنٹی آ جائیں گے اب یہ جو تینوں ایریاز میں آپ کا سکور آیا ہے ملٹی پلائیڈ با ون ہندرڈ کریں گے تو ایٹی ٹو پوائنٹ فائی ون ایڈ پرسنٹ اس سٹوڈنٹ کا میرٹ بنے گا تو اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل اپلیوکیشن پروسیجر آپ کا آن لائن اپلیوکیشن آپ نے سبمیٹ کیسے کرنی ہے بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ بی او پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سلیچ uhs-2021 slash login.aspx پہ آپ ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ذریعے سائن اپ کریں گے اور ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ سکیور ہونا چاہیے فرس لاغن اٹیمپٹ کے لیے فور ڈیجٹ پن جو ہے وہ آپ کو ای میل آڈریس پہ سینڈ کی جائے گی نیکس ٹائم جو ہے کینڈیڈیٹ جو اپنے ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ساتھ لاغن کر سکتا ہے آپ نے سٹارٹ اپلیکیشن پروسس پہ کلک کرنا ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا کورس سیلیک کرنا ہے اور نیکس ٹیج پہ کٹیگری آف سیٹ سیلیک کرنی ہے آپ اوپن میریٹ پہ کر رہے ہیں یا کس میریٹ پہ کر رہے ہیں منیمم ون کٹیگری سیلیک کرنا ضروری ہے تو تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ منیمم اوپن میریٹ تو سیلیک کریں گے باقی کسی اور کٹیگری پہ سیلیک کرنا ہے تو آپ ایڈیشنلی سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پروفائل انفرمیشن نام ڈومیسائل مارکس وغیرہ انٹر کریں گے اور جب یہ تمام چیزیں آپ نے منشن کر دی فون نمبر ایمیل اور مارکس وغیرہ انٹر کر دیے تو اس کے بعد کیلکول ایٹ کے بٹن پہ آپ نے کلک کریں گے تو آپ کا اگریگیٹ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تمام انٹریز کرنے کے بعد آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے جس میں فوٹوگراف سگنیچر اور لیفٹ تھم امپریشن ہے اور جو کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے وائٹ پیپر کے اوپر لیفٹ تھم امپریشن لے کے اور سگنیچر لے کے سکینڈ کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈاکومنٹس اگر ریکوائر ہیں ڈیسیبل سٹوڈنٹس کے لیے حفظ قرآن کے لیے یا اوورسیز کے لیے تو وہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے پروسس اپلیکشن آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی یا ڈرافٹ کاپی کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو فائنلی سبمٹ نہیں کر لیتے یاد رہے کہ سکیننگ پرپس کے لیے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایکسپرٹ کی آپ مدد ضرور لیں انشور کریں کہ میکسیمم فائز سائز آپ کا ٹو ایم بی سے زیادہ نہ ہو ریسنٹ سائز فوٹوگراف ہونی چاہیے اور اس میں کوئی بلو بیکگراؤنڈ سکائی بلو بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے کیپس ہیٹس اور ڈاگ گلاسز الاؤڈ نہیں ہے البتہ جو نماز کی ٹوپی ہے وہ اگر ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سگنیچر سکیننگ کے لیے دو سائنز آپ کو وائٹ پیپر پر بلیک انک یا جیل پین سے کرنے ہوں گے اور اور لیفٹ تھم امپریشن جو ہے وہ بھی آپ کو سیم پیج پہ لینا ہوگا بلو یا بیک سٹیمپس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس کو سیف کرنے سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے کمپیوٹر کے اوپر سیف کر لینا ہے اپلیکشن فارم کے اندر آپ کے تمام ڈاکومنٹس کوشش کریں کہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ کے سکینڈ ہیں اور وہ آپ کے ایک ہی فولڈر کے اندر موجود ہوں ڈیفرنٹ فائلز کے اندر تاکہ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ریسپیکٹیو بٹنس جو کے الگ الگ ڈاکومنٹس کے ڈیفرنٹ بٹنس ہوں گے اس بٹن کو سلیک کر کے وہی فائل اس میں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور اگر کوئی ایشو ہوتا ہے فائل سائز میں یا فائل کے فارمٹ میں تو ایرر میسج آپ کو آ جائے گا اور فوراں اس ایرر میسج کے مطابق آپ نے اس کو ٹھیک کر کے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے پکچر اور سگنیچر جو ہے وہ آپ کے جی پی جی اور پین جی فارمٹ میں ایکسپٹیبل ہے باقی تمام ڈاکومنٹس پی ڈیف فارمٹ میں ہونے چاہیے تو سیو اینڈ سبمٹ کا بٹن لاسٹ میں آئے گا اس سے پہلے آپ اس کو ایک دفعہ ریویو ساری کو ضرور کر لیں کیونکہ ایک دفعہ ایکپلیکیشن سبمٹ ہوگی تو اس کے بعد چینج نہیں ہو سکے گی جب آپ سیو اینڈ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے فائنل کاپی آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں بینک فی چالان فارم بھی اس کے ساتھ آ جائے گا چالان فارم ایک ہزار روپے کا چالان فارم جو کہ نون ریفنڈیبل ہے وہ بینک آف پنجاب میں آپ سبمٹ کریں گے اور فائنل کاپی آف اپلیکیشن بھی ساتھ سبمٹ کر دیں گے میریٹ لسٹ کا جو سکیجول ہے وہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں فی سٹرکچر ہے گورنمنٹ میڈیکل کالجیز میں فرسٹ یئر میں اٹھارہ ہزار تیس روپے سیکنڈ یئر میں پندرہ ہزار چھہ سو تیس تھرڈ یئر میں پندرہ ہزار آٹھ سو تیس فورت یئر میں پندرہ ہزار چھہ سو تیس اور ففتھ یئر میں پندرہ ہزار ساتھ سو تین روپے ہے بی ڈی ایس کا اٹھارہ ہزار پچاس فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کا پندرہ ہزار چھہ سو پچاس تھرڈ یئر اور فورت یئر کا بھی پندرہ ہزار چھہ سو پچاس ہے اس کے علاوہ جو نوازشریف میڈیکل کالج ہے اور سرگودہ میڈیکل کالج کا فی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے نوازشریف میڈیکل کالج سکسٹی سیون تھاؤزنڈ فرسٹ یئر کا اور سرگودہ میڈیکل کالج کا ایڈی فور سوزنڈ سیون ہنڈڈ سیونٹی ہے تو یہ تمام ڈیٹیل سیم یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں ایڈمیشنز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آزاج امون کشمیر گورنمنٹ کی بھی اناؤسمنٹ آ چکی ہے اور ان کا سکیجول بھی دو جنوری دو نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اے جے کے ایم سی ڈاٹی ڈی ڈی ڈاٹ پی کے پہ پہ آپ اپنی کے اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں آزاج امون کشمیر کے میڈیکل کالجیز میں ایڈمیشن کے حوالے سے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسن ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں بہت شکریہ اللہ حافظ